بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم راب نواز دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی شخصیت کا تعرف کروانا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پاکستانی نیوز چینل والوں نے اس انسان کی زوجہ محترمہ سے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا کوئی یادگار لمحا تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ ایک مرتبہ ہم اپنے ابائی شہر کراچی سے سکھر جا رہے تھے اپنے رشتہ داروں کی شادی پہ ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی سے باہر ویران جگہ پر ڈاکو نے ناکہ لگایا ہوا ہے اور ڈاکو جو تھے وہ جو بھی بندہ اس جگہ سے گزر رہا تھا لوٹ مار کر رہے تھے جو بھی گزرتا تھا اس کے پاس جو ہوتا تو وہ ان سے چھین لیتے تھے اور جب باری ہماری آئی تو ان کی گینگ کا ایک بندہ ہمارے پاس آیا ان کی گینگ کا ایک بندہ ہمارے پاس آیا اور ہم سے بھی جو کچھ تھا اس نے چھین لیا اور جب انہوں نے فرنٹ سیٹ پر میرے بیٹھے میاں کو دیکھا ان کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے میرے خامد کو دیکھا اور وہ جو نوجوان تھا جو لوٹ مار کر رہا تھا وہ اپنے سینئر کے پاس گیا کہ آج ہم لوٹا ہے تو دوستو جب اس نے جا کر اپنے سینئر کو بتایا وہ اپنی پوری گینگ کے ساتھ اس گاڑی کے پاس آیا اس گاڑی کے پاس آیا تو دوستو وہ وہ انسان تھا وہ وہ انسان تھا کہ ڈاکو نے اس کی وجہ سے جو لوٹ مار کی تھی سب کو واپس کر دی اور آئے آئے اور ان سے معافی مانگی تو دوستو یہ کوئی اور شخصیت نہیں بلکہ عبدالستار اہدی صاحب تھے عبدالستار اہدی صاحب تھے تو دوستو انہوں نے وہ ڈاکو جو عوام کو لوٹ رہے تھے عوام کو تنگ کر رہے تھے وہ ہی ڈاکو جب عبدالستار صاحب کی گاڑی کو دیکھا تو بیس لاکھ روپے کا اتیہ بیس لاکھ روپے کا اتیہ دے کر گئے عبدالستار اہدی صاحب کو عبدالستار اہدی صاحب 28 فروری 1928 اسمی کو بھارت کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے اور برسغیر پاک و ہند کے دوران یہ اپنا عبائی اپنا عبائی وطن چھوڑ کے ہمارے ملک پاکستان میں آئے تھے اور شہر کراچی میں انہوں نے اپنا گھر بنایا تو دوستو ایک دفعہ کراچی میں ان کے دور میں صلاب آیا اور انہوں نے احساس انسانیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے مدد آپ کے تحت عوام ناش کی خدمت کرنا شروع کر دی تو دوستو ایسی خدمت کی ایسی احساس انسانیت کا جذبہ رکھتے ہوئے میدان میں آئے کہ لوگ ان کو ماننے لگے لوگ ان کو جاننے لگے لوگ ان کو عطیہ دینے لگے کیوں دینے لگے میرے بھائیو کیوں دینے لگے یہ احساس انسانیت کے جذبے سے سرشار تھے عوام کی خدمت کرتے تھے ایسی عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے کہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے اپنی جو زندگی کی جمع کنجی تھی اس سے ایک ڈسپینسری بنائی اور اتنی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے کہ اسی ڈسپینسری کے سامنے سو جایا کرتے تھے کہ شاید رات کو کوئی مریض آئے اور مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو دوستو انہیں ان کی خدمات کے تحت ان کی مخلوق خدا کی خدمات کے تحت انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے کئی ایوارڈ سے نوازا گیا تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری مین گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے عبدالستار اہدی صاحب کی زندگی سے تعالف کروانے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان میں یا آپ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بیج کی ماند ہونا ہوگا جو کھانے کے بھی قابل ہے لیکن اسے ہم زمین میں تفن کر دیتے ہیں تفن جب ہم اس بیج کو زمین میں تفن کرتے ہیں تو تب اس بیج سے بھائیو پودہ نکلتا ہے پودے کو پر پھل لگتے ہیں پھول لگتے ہیں اس سے انسان بھی پیدا اٹھاتے ہیں اور جانور بھی پیدا اٹھاتے ہیں تو بھائی اگر آج ہم زندگی میں اگر آج آپ اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں گندوں کے دانے کی طرح مکہی کے دانے کی طرح دھان کے دانے کی طرح عام کی گٹک کی طرح اگر زمین میں دفع نہیں ہوں گے تو بھائیو ہم درخت نہیں بن پائیں گے ہم کامیاب نہیں بن پائیں گے ہم سے نہ انسان کو پیدا اٹھا سکتا ہے نہ جانور فیضہ اٹھا سکتا ہے کیوں کیوں اگر ہم بننے کے ٹائم میں اپنی اناں میں رہیں گے اپنی اکڑ میں رہیں گے اور ہم ساری زندگی صرف اپنے تک ہی رہ جائیں گے تو میرے بھائیوں دنیا کے جتنے بھی کامیاب انسان ہیں دنیا کے جتنے بھی کامیاب انسان ہیں وہ غریب فیملی سے بھی زیادہ گریب فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ترقی کی بلندیوں پر کیوں پہنچے انہوں نے اپنی زندگی میں بڑا سوچا بڑا کرنے کا مشن تھانا اور اپنے مشن کے اوپر محنت کی اور ان کی محنت سکس ایکس ہوئی لوگوں نے دیکھا آج میں رجیس شخصیت کا تعریف آپ کو کروا رہا ہوں وہ ایک مسلمان تھے نمزا ایک سچے عاشق رسول تھے عاشق رسول کے بعد وہ احساس انسانیت کے جذبے سے سرشاد تھے ایسا جذبہ رکھتے تھے ایسا جذبہ رکھتے تھے مخلوق خدا کے خدمت کا کہ وہ جدر سے گزرتے تھے جدر سے گزرتے تھے لوگ ان کی دڑا دڑ خدمت کرتے تھے لوگ ان سے ملتے تھے لوگ ان کے ہاتھ کو چونتے تھے کیوں چونتے تھے اگر عبدالستار ایتی صاحب صرف اپنے تک محدود رہتے تبازات رہتے اور زندگی گزار کے اس دنیا سے چل جاتے تو شاید انہیں کو یاد کرنے والا ہوتا ہے میرے بھائیوں آج میں یاد کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کر گئے ہیں ایسا سے انسانیت کے جذب سرشار تھے ان کی انہی خدمات کی بدولت ان کی انہی خدمات کی بدولت جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے دنیا سے وفات پا گئے انہیں ایک شہانہ طریقے سے ایک فول فوجی پروٹوکول کے ساتھ جیسے کوئی جرنل کرنل یا کوئی فوج کا ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کا دست خاکی کیا جاتا ہے اور ان کی جو میت تھی عبدالستار عیدی صاحب کی جو میت تھی انہیں انیس توپوں کی سلامی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا گیا ان کی صرف عوام خدمات کو بد نظر رکھتے ہیں انہیں یہ پروٹوکول دیا گیا تو دوستو اگر آج اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے اللہ نے ہمیں عزت و شہرت دیا تو میرے بھائیوں ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے مخلوق خدا کے ساتھ بلائی والا رویہ رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے جان مال سے غریبوں کی ندار لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے میرے بھائیوں زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور جو موت ہے زندگی موت کی امانت ہے تو میرے بھائیوں ہم نے مرنا بھی ہے ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے اگر ہم کچھ اچھا کر کے جائیں گے تو وہ اس جہان میں بھی اور اگرے جہان میں بھی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہوگا تو بھائیوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی تفیق دے اور جتنے مسلمان اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی تفیق تا فرمائے اور اسی کے ساتھ اپنے میزمان سلیم رب نواز پجائے دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ